دوسرا ساتھی ہے گور تک کا کہاں تک ہے گور کہتے ہیں قبر جتنے بھی عزیز و اقربہ رشتے دار لنگوٹی یار جن کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں یہ سب کندے پر اٹھائیں گے اندھیری قبر میں من و مٹی کے نیشے دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی قبر میں ساتھ جو لنگوٹی یار کہتے ہیں آہ ساتھ نہ تاش کھیڑوئے آہ ساتھ نہ جوہ کھیڑ آیا ہمارے ساتھ شرابی آیا سی تیرا ساتھ نہیں چھڑ آنگے تیرے نال مر آنگے کیوں جی مردے نے فیر نال کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے شہی تو پاپ کماندہ جیڑے کہتے سی مرانگے نال تیرے آجونہ میں بازیاں ہاریاں نہیں یہ سب لنگوٹی یار قبر میں اتار کر من و مٹی کے نیشے دفن کر کے پھر کہاں لے بھی اللہ دے حوالے کیوں جی مڑ کے پھیرا بھی پاندھے نہیں ان دوستوں کو رازی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے ان دوستوں کو رازی کرنے کے لیے سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے یہ صرف قبر تک کے ساتھی ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں اب توڑ کا ساتھی کون ہے وہ ہیں بندے کے آمال کیا ہیں نیک ہیں تو وہ بھی ساتھی رہیں گے اللہ نہ کرے اگر برے ہیں تو وہ بھی ساتھی رہیں اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزک کے گڑوں میں گڑا بن جاتی ہے آمال اچھے کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برقص ہوا نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ زکاة دیتا ہے نہ حرام حلال کی تمیز رکھتا ہے نہ ماں باپ کا عدب و اترام کرتا ہے نہ صلح رحمی کرتا ہے نہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے فرمایے ایسا بندہ جب قبر میں جائے گا تو قبر کہتی آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جانم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے تُو نے مجھے آکے ستایا ہے اب میں قیامت تک تجھے چہن سے نہیں رہنے دوں گی فرماتا ہے قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آکے ملتی ہے بزیں کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پہوست ہو جاتی ہیں یار میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے آج رحمت دین شریف کی طرف ہو جائے دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندسیتہ فرمائے میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں ایک بندہ تندرست ہے کیا ہے جی رات کو لیٹتا ہے کرورت بردلتا ہے صبح ہو جاتی ہے رات کے گزرنے کا پتہ لیکن اللہ نہ کرے اگری اسی کے دار میں درد ہو جائے کان میں درد ہو جائے گردے میں درد ہو جائے کیوں جی پھر رات کی میں گزر دیئے گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی گھڑی کی طرح دیکھ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ کئی کئی سالوں کا لگتا ہے خدا رہا دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں اگر اللہ نہ کرے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا قبر کی رات کیسے گزرے گی دنیا میں تو دوستوں کو بلاتا ہے یاروں کو بلاتا ہے بیوی بچوں کو میرا دل بہلاؤ قبر میں کس کو بلاؤ گے باکی ایک بات میری کان کھول کا سن لو کوئی باتیں مانے یا نہ مانے کوئی تیاری کرے یا نہ کرے موت آ کر ہی رہے گی موت ٹھہری آنے والی آئے گی ارے جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ہاتھی جیسے کو پچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بکھاڑا موت نے ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھنی ہے ضرور ایسی سوشل یوریپ جیسا بیجو گے ویسا ہی کٹو گے حضرت صاحب گندم بیج کے کہوں آنبل آگے جانے لگ جانگے گناہوں کا بیج بھو کے کہوں نیکیوں کا پھل لگ جائے کیسے لگے گا اور ممزززز carrہ جیسی شکریہ موسیقی